السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے سطرہ میں پارے کی تلاوت کو سنا جس کے ابتداء اللہ رب العالمین نے سورة الانبیاء سکھی انبیاء کہا جاتا ہے یہ پلورل کا سکھا ہے سنگلر اس کا ہوتا نبی نبی کی جمع انبیاء کیونکہ سورت کے اندر کئی نبیوں کے واقعات کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اس لئے سورت کا نام سورة الانبیاء ہے اس کے ابتداء میں پہلے آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے یقیناً لوگوں کے لئے حساب اور کتاب کا دن بہت قریب آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ غفلتوں میں جی رہے ہیں اور اعراض کر کے انہیں اگنور کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس آیت میں اصلاً مومینوں کو یہ خبر دینا چاہ رہا ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ قیامت کے لئے تیار رہنا چاہیے آپ اسے دور ماس سمجھئے کیونکہ خاتمے کا دن بہت زیادہ قریب ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نبیوں کا ذکر کی ابتداء کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو نبی بنا کر بھیجا ہم نے سب کی طرف وحی کی تو چاہیے کہ لوگ ذکر والوں سے یعنی جن کے پاس علم ہے ان سے سوال کریں اگر وہ نہیں جانتے ہیں اور ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے تھے یعنی دیکھیں اللہ رب العالمین یہاں پر نبیوں کی خاصیت بتا رہا ہے کہ نبی دنیا کے اندر آئے بھی اور دنیا سے رخصت ہوئے بھی اللہ تعالیٰ صاف صاف ارشاد فرمارا ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسرے جگہ ارشاد فرماتا ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ تم ان لوگوں کو نبی کیوں نہیں مانتے یعنی حضرت عیسیٰ کو نبی کیوں نہیں مانتے کیوں اللہ رب العالمین نے گرچے انہیں نبوت دی تھی اللہ رب العالمین نے گرچے انہیں نبی بنایا تھا لیکن نبی بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے وہ دونوں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے وہی چیز یہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے لئے بھی ذکر کی کہ اللہ کے نبی جو تھی وہ کھانا کھایا کرتے تھے ان کو ایسا جسم دیا تھا اللہ نے جس سے ان کو بھوک لگا کرتی تھی اور وہ ہمیں شباہ کی رہنے والے نہیں تھے تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دلیل دے رہا ہے کفار مکہ ہوئی کیوں تم ان کا انکار کرتے ہو جبکہ وہ اس سے پہلے چالیس سال تمہارے بیچ میں رہے تمہارے بیچ میں بڑے ہوئے جوان ہوئے تب جب تم ان کو مانتے تھے تمینی کو صادق اور امین بھی کہتے تھے ان کی سچائی کو بھی مانتے تھے اب جب انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو تم نے کیوں انکار کر دیا اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی دلیلوں کی طرف آتا ہے آسمان زمین الگلق اسم کی دلیلوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر تو کم سے کم تم اللہ پر ایمان لیاو کہ رات اور دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یہ جتنی مخلوقات ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اگرشاد فرماتا ہے آیت نمبر تیس کے اندر اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر اللہ دینا کفرو کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اس بات کو نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے یعنی جب اللہ نے ان کو ابتداء میں بنایا تو یہ دونوں جوائنٹ تھے ففتقناہم مافیر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علق کیا یعنی زمین کو نیچے رکھا اور آسمان کو اوپر کیا و جعلنا من المائی کل لشین حی اور ہم نے یقینا پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے کیا یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے و جعلنا فی الارد رواسیہ اور ہم نے زمین کو بنانے کے بعد اس میں پہاڑوں کو لگایا تاکہ یہ حرکت نہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جیسے زمین ایک پٹگی کی طرح ہے پہاڑوں کا مقصد کیا پہاڑوں کو جو دیکھتے ہیں نا پہاڑ جتنا اوپر کی طرف نکلا ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی زمین کے اندر دھسا ہوا بھی ہوتا ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں کیلوں کی طرح گاڑا ہے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے اسی طرح ہم نے زمین کے اندر راستوں کو بنایا تاکہ تم سفر کر سکو و جعلنا اول اللہ رب العالمین کہتا ہے لعلہم یا تدون شجائد کہ وہ لوگ ہدایت کے راستے بھرا جائیں اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت کی طرح بنایا کائنکار کرتے ہیں اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ باقی رہیں گے کل نفس انزائیقت الموت یقیناً ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے یعنی جتنے بھی لوگ اس کائنات کے اندر آئے سب کو رخصت ہونا ہے سب کو دنیا سے جانا ہے اور سب کو اللہ کے پاس جا کر حساب اور کتاب دینا ہے تو اللہ رب العالمین یہ بات ہے آیت نمبر تیس سے پیتیس کے دریان اپنی دلیلوں کو پیش کرتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نبیوں کے ذکر کی طرف آتا ہے نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ابتداء کی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے آیت نمبر ایک قون کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدَادِينَ عَبْرَاہِمَا رُجْدُهُمِن قَبْلَ یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ داری اس سے پہلے دی اور ہم ان کو جاننے والے تھے دونوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم والوں کی عبادت کرتے ہو ایسے معبودوں کی جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور تم کیوں ان کا اتقاف کرتے ہو سمجھایا بتایا قوم والوں کو بتایا نہیں مانے تو انہیں دھمکی دی کہ اگر تم نہیں مانو گے تو میں تمہارے معبودوں کو توڑ دوں گا جب تم کہیں جاؤ گے ایک وقت یہ آیا کہ قوم کہیں گئی ہوئی تھی حضرت ابراہیم نے سارے معبودوں کو توڑ دیا جو بڑے والا تھا اس کی گردن میں کلہڑی کو ڈال دیا اب جو قوم والے آئے اور دیکھا کہ ارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی کس نے توڑا ہے تو آیت نمبر ساٹھ میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ قالو سمینا فتحی اسکروم یو قالو لہو ابراہیم ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں برا بولتے سنایا ان کا نام ابراہیم ہے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بتاؤ کیا تم نے ہمارے بوتوں کے ساتھ یہ کیا ہے تو کہا میں نے نہیں کیا ہے بڑے والے نے کیا ہے فسالو ان کانو ینتے کون پوچھو نا اگر وہ بولتے ہو تو ان سے پوچھ لو ساری قوموں کے سر جھک گئے کہ نہیں ہمارے معبود جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں کیسے ان سے پوچھے تو بول نہیں سکتے تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو اب سر جھکا کر کھڑے ہو تو کیوں عبادت کرتے ہو یہ نہ فائدہ دے سکتے یہ نہ نقصان دے سکتے لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جس کو کفر کرنا ہو نہ وہ دلیلوں کے سامنے ہٹ دھرمی کرتا ہے یہ ہی ان لوگوں نے بھی کیا کہ جلا دو ابراہیم علیہ السلام کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو لیکن جب رب العالمین اپنے بندوں کو بچانے پر آتا ہے وہ بندے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ بندے جو دین پہنچانے اور فیلانے کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آگ جس کا کام جلانا تھا جب ان کے اندر ابراہیم کو ڈالا گیا تو اللہ نے حکم دیا یہ ناروکونی بردوں و سلام علیہ ابراہیم یہ آگ تو تھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ بندہ مومن کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے دشمنوں کی سادیشوں سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ جب بچانے پر آتا ہے تو مٹانے والی چیز سے بھی ہمیں زندگی دے سکتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نحضرت نوہ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچایا پھر دعود اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا سلیمان علیہ السلام دعود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے لوہے کو ان کے لئے نرم کر دیا تھا یعنی جو چاہتے تھے آسانی کے ساتھ بنا لیتے تھے حضرت سلیمان کے لئے ہم نے ہواوں تک کو مسخصہ کر دیا تھا یعنی ہوا اور شیطان بھی ان کے حکموں سے کام کیا کرتے تھے اس کے بعد حضرت عیوب کا ذکر کیا ہے نمبر 83 کے اندر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کرو عیوب کو کہ جب اس کو تکلیف پہنچی تھی یعنی بیماری پہنچی تھی تو وہ کہا کرتے تھے ربی ان نمسن یا الزروانتہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور یقیناً تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اگر آپ حضرت عیوب کی صیرت کو پڑھیں گے تو یہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے برگزیتہ بندے تھے لیکن چودہ سال ایسی بیماری کے اندر رہے کہ یہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے آج ہم ذرا سی بیماری آئے پریشان ہو جاتے ہیں اللہ پر اعتراض تقدیر پر اعتراض میرے ہی گھر بیماری رہتی میں ہی پریشان رہتا اتنا نماز پڑھتے پھر بھی اپنا مسئلہ نہیں ہوتا ہم لوگ ایسے جملے کہتے ہیں وہ نبی تھے نبی کی تو کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی خطہ بھی نہیں ہوتی معصومن الخطہ ہوتے ہیں اس کے بعد بھی سال و سال بیمار رہے تب بھی یہی پکارتے رہے کہ اللہ مجھ پر رحم کر دے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا اس میں ہلکا سا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے جب قوم کی طرف بھیجا کہ جاؤ انہیں توحید بتاؤ یونس علیہ السلام نے سمجھایا وہ لوگ نہیں مانے تو یونس علیہ السلام کو گصہ آ گیا انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تمہارے پر اللہ کا عذاب آئے گا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جبکہ نبی کی دیوٹی یہ ہوتی تھی کہ انہیں قوم کو چھوڑنا نہیں رہتا تھا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے برابر دین کے کام کرتے رو دعوت دیتے رو جب تک کہ اللہ کی اجازت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے جیسے ہمارے نبی مکہ میں کتے پریشان کیے گئے مارنا پیٹنا شہید کرنا صحابہ اکرام کو سب ہوا لیکن جب تک اللہ نے حجرت کا حکم نہیں دیا آپ نے حجرت نہیں کی وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی تھا لیکن یہ گصے میں قوم کو چھوڑ کر چلے گئے ابھی سمندر کا سفر کر کے جاہی رہے تھے ڈوب گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشلی کے پیٹ کے اندر پہنچا دیا سمندر کی اندھیرہ مشلی کے پیٹ کا اندھیرہ اس اندھیرے سے انہوں نے پکار کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی لا الہ الا انتا سبحانکہ انکنتم انر ظالمین اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو بابرکت تھی یقیناً میں ہی ظالموں سے محسے ہوں تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو سنا اور انہیں غم سے نجات دی اسی لئے ہم کہتا ہے کہ اس دعا کو ہر غمگین آدمی کو پڑھنا چاہیے ٹینشن میں پڑھنا چاہیے فکر میں پڑھنا چاہیے قرض کی زیادتی پر پڑھنا چاہیے دشمنوں کی زیادتی پر پڑھنا چاہیے یعنی آپ کا کوئی بھی مسئلہ کیسا بھی مسئلہ انشاءاللہ اس آیت کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین اسے حل کر دے گا اور آپ کے لئے آسانیہ کرے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ الصلاة والسلام کا کوئی ذکر کیا چونکہ اس صورت کا نام سورہ انبیاء ہے اس کے کئی نبیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورت الحج حج کہا جاتا اس سفر کو جو ہم لوگ ہم مومنین اللہ تعالی کی رضا کے لئے کرتے ہیں اس حج سورہ حج کا ذکر کیا اللہ تعالی پہلے آیت کے اندر قیامت کا ذکر کرتے ہو اشارہ فرماتا ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو یقین جانو قیامت کے دن کا زلزلہ بہت عظیم ہوگا اس کی عظمت کیسی ہوگی ایک مومن کو قیامت سے ڈرنا چاہیے اللہ کے تام سامنے فیصلوں سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالی کے سامنے حساب اور کتاب سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کہتا ہے اس دن کی ہلناکی کو بتاتے ہوئے مومنوں کو ڈرہ رہا ہے کہ اپنے عمال کو صدھار اور اللہ سے ڈروں کیوں یو مطرونہ جب تم اس دن دیکھو گے تو کیا معاملہ ہوگا اس دن کی ہلناکی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ عورتیں وہ ماں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں انہی گود میں جن کے بچے ہوں گے در کے مارے بچوں کو پھینک دیں گی آج آپ دنیا میں دیکھیں اگر کسی ماں کی گود میں بچہ ہو تو لٹانے کے پہلے دو بھر بستر چیک کرتی یہ گلہ ہے سکھا ہے گلہ تو نہیں ساس اترا کرنے کے بعد اسے لٹاتی سوچو اس دن کی ہلناکی کیسے ہوگی کہ ماں اپنے بچوں کو زمین پر پھینک دیں گی وہ عورتیں جو پریگنٹ ہوں گی جن کی پیٹھا بچے ہوں گے در کے مارے ان کے بچوں کو وہ جن دیں گی سوچو کتنی ہلناکی کا یہ عالم ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے ڈرانے کے بعد ہم انسانوں کو ہماری پیدائش بتا رہا ہے کہ توا کرتا ہے گھمن کرتا ہے تقبر کرتا ہے میرا انکار کرتا ہے نمازوں سے دور روزوں سے دور سکات اور حج سے دور سچ سے دور ماباب کی فرما برداری سے دور پڑوسیوں سے دور ہر نیکی کے کام سے جب تو دور رہتا ہے تو کیا انسان تو اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے یا یوں ناس یا تم قیامت کے دن لوٹائے جانے اسے شک میں ہو تو سنو ہم نے تمہیں سب سے پہلے مٹی سے بنایا پھر تب دنیا میں تمہاری پیدائش ہوئی تو کیسے ہوئی تمہیں منی کے حقیت کترے سے ماں کے پیٹ کے اندر منی کا کترے کے ذریعے تمہیں پہنچایا پھر ہم نے ہم نے پھر اسے جمع ہوا خون بنایا پھر ہم نے اس خون کو گوشت کا لوتڑا بنایا کسی کی ہم شکل دیتے ہیں اور کسی کی شکل نہیں بھی دیتے ہیں یعنی کوئی ایسا ہوتا ہے جو پورا ہو کر پیدا ہوتا ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو ادھورا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جاکہ ہم تمہیں بتائیں پھر ہم تمہیں ماں کے رحم میں ایک مدد تک باقی رکھتے ہیں پھر ہم تم لوگوں کو ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں سوچو اس کے اندر کتنی ساری دلیلیں ہیں کہ ایک منی کا کترہ جس میں جان نہیں تھی اللہ تعالی نے اسے خون کا لوتڑا بنایا پھر گوشت کا لوتڑا بنایا پھر اسے ہڈیاں پہنائی اور روح دی زندہ ہونے کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر ہے نہ سانس آنے کی جگہ نہ کھانا کھانے کی جگہ لیکن وہ اللہ تعالی اس ماں کے پیٹ کے اندر آکسیجن پہنچاتا ہے کھانا پہنچاتا ہے زندگی پہنچاتا ہے اتنے سی جگہ کے اندر اسے برابر زندہ رکھتا ہے سانس دھڑکن سب چلاتا ہے یقین ہے اس میں اللہ تعالی کی دی ہوئی دلیل ہیں پھر اللہ تعالی اس کے بعد ہم تمہیں ایک بچے کی شکل میں پیدا کرتے ہیں پھر تمہیں جوان کرتے ہیں پھر کوئی ایسا ہے جو مر جاتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے جو بڑھاپے تک جاتا ہے اور جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہم اسے واپس جاہل بنا دیتے ہیں نہ جاننے والا بنا دیتے ہیں یعنی ایک آدمی کتنا ہی پڑا لکھا دیکھو اب بڑھاپے کے اندر اس کی عقل جانے لگتی ہے یاد داشت جانے لگتی ہے اللہ کہتا ہے یہ سب ہماری دلیل ہیں انسان سوچ تیری اوقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے اللہ چلائے جب تُو گود کے اندر ماں کے بچہ تھا تُو مہتاش تھا تُو چل نہیں سکتا تھا اللہ نے تجھے چلنے والا بنایا تُو مہتاش تھا رو رو کر اپنی ضرورت بتاتا تھا تیری زبان میں طاقت نہیں تھی بولنے کی اللہ نے تجھے بولنے والا بنایا اب اللہ نے تجھے طاقت دی اور جوان بنایا تُو متقبر ہو گیا تُو غریبوں کو چھوٹا سمجھتا ہے تُو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تُو رشتداروں کو حقیر سمجھتا ہے غریبوں سے تعلقات رکھنا تجھے پسند نہیں آتا تیری باتچیت کے اندر تقبر تجھے اپنی گاڑی زیادہ اچھی لگتی تجھے اپنا بینگ بیلنس اور اپنے بنگلے پر فخر ہے تُو لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے کیا تُو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں کیا تُو اللہ کا خوف رکھتا نہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا کرنا چاہ رہا ہے اس کے بعد کی آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہمیں ڈرائیا اس کے بعد چونکہ اس صورت کا نام سور حج ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ستائیس کے اندر حج کا ذکر کیا کہ ہم نے پھر اجازت دی ہم نے پھر اعلان کروایا کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے کہ آؤ حج کرنے کے لئے اللہ کے گھر کی طرف مکہ کی طرف تو لوگ یہاں آنے لگے اللہ تعالیٰ حج کے کچھ احکامات کو بتانے کے بعد ایک آیت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر ستائیس سور حج کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَيَنَا لُلَّهَا لُهُمْ مُحَا وَلَا دِمَا مُحَا وَلَاكِيَنَا لُهُتَّقُوا مِنْكُو يَنَا لُهُتَّقُوا مِنْكُو کہ تم لوگ قربانی کی دنوں میں جو قربانی پیش کرتے ہو حاجی لوگ وہاں پیش کرتے ہیں تم یہاں پیش کرتے ہو تو سنو اللہ تعالیٰ تک اس جانور کا گوشت نہیں جاتا اس کا خون نہیں جاتا اللہ تعالیٰ تک تمہارے جانور کا کیا جاتا ہے تمہارا تقوی جاتا ہے کہ جانور کے زباہ کرنے میں تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے اللہ کا خوف کتنا ہے تم تیس ہزار کلائے چالیس ہزار کلائے پچاس ہزار کلا ہے ایک لاکھ کلا ہے اللہ تعالیٰ پیسے اور قیمت نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتا ہے اگر ارادہ اللہ کی رضا ہو تو اللہ قبول کرتا ہے اگر ارادہ نہ ہو اللہ کی رضا کا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ ہمارے نبی کا فرمانے کے لوگوں تم لوگ قربانی کرنے میں اپنی نیتوں کو صاف کیا کرو ریاکاری سے بچا کرو کیوں کیونکہ تم جب جانور کو زبا کرتے ہو تو اللہ کے قسم جب تم چھوری چلاتے ہو زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے تو یہ سب بنیادیں اخلاص کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ قتال کا ذکر کیا جہاد کا ذکر کیا جہاد کن شرطوں پر جائز ہے اس کا ذکر کیا پھر اللہ تعالیٰ واپس اپنے کچھ قدرتوں کا ذکر کرتا ہے قدرتوں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی تو ذات ہے کہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اسوان سے پانی جب برساتا ہے تو مردہ زمینیں بھی ہری بھری ہو جاتی ہے آیت نمبر باست کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرتوں کا ذکر کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منصق کا ذکر کیا یعنی یہ بتایا کہ تمہارے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ذمہ داری رکھی ہے پھر اللہ تعالیٰ حیات اور موت کا ذکر کرتا ہے زندگی اور موت کا آخری میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مثال ذکر کرتے ہوئے اشارت علماتا ہے آیت نمبر چہتر کے اندر اے لوگو سنو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے سنو تو سہی یقین جانو جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی دیکھیں یوں دیکھا جائے تو مکھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے لیکن ہماری نظر میں چونکہ وہ چھوٹی ہے اللہ اس کی مثال دے رہا ہے کہ تم جتے ساروں کو اپنے معبود مانتے ہو یہ بھی دینے والے یہ بھی عطا کرنے والے یہ وہ کرنے والے ایسا کرنے والے بارج دینے والے فلاں 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 جتنے تم نے معبود بنا رکھے ہیں سنو عبادت کے لاحق ذات اللہ کی اور اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ سارے بھی عطا کرنے والے ہیں تو ملا ہو سب کو یعنی ایک کو بھی نہیں کہا اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ جتنوں کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سب کو ایک ساتھ پکارو اور بولو کہ ایک مکھی اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے زباب ایک مکھی پیدا کریں اگر وہ سارے ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور مکھی پیدا کرنا تو اپنی جگہ ہے اگر ان کے جو چڑھاوے جو تم لوگ چڑھاتے ہو ان چڑھاوے کو اگر کوئی مکھی اٹھا کر لے جائے یعنی بیٹھیں اس کے پر کچھ حصہ اٹھا کر لے جائے تو ان کی تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ اپنا چڑھاوے اس سے چھین لیں وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے وہ ہل نہیں سکتے بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے فائدہ نقصان نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے یعنی تم جسے پکار رہے وہ تو کمزور ہے یہ سہی اسے پکار کر تم بھی کمزور بن جاتے ہو اس لئے مومنوں اگر پکار نہ ہے تو اللہ کو پکارو وہ اللہ جو علیم ہے کبیر ہے قدیر ہے سمیح ہے بصیر ہے سننے والا جاننے والا علم والا طاقت والا قدرت والا دینے والا عطا کرنے والا معاف کرنے والا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات وہ اللہ جس نے آسمان بنایا زمین بنائی تمہیں چلنے کی طاقت دی سمندر پر چلنے کی طاقت دی بولنے کی طاقت دی کھانے پینے کی طاقت دی ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں بولنے والا بنایا ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں سننے والا بنایا کان دیے آنکھ دی ساری چیزیں دی اس اللہ تعالیٰ کے آگے چھکو اسی سے مانگو اسی کو پکارو اللہ تعالیٰ آج کی صورت کے اندر اصلا ہمیں توحید کا درست دینا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا الہی مولا رب العالمین اے خالق مالک رحمان الرحیم تو ہمیں صحیح معینوں میں توحید پر جمنے کی طاقت ادا فرما